امریکہ کے نیوارک میں فائرنگ سے مچی افرات افری بروکلین سبوے اسٹیشن پر حملہ ورنے فائرنگ کر سولہ لوگوں کو زخمی کیا پانچ کی حالت نازل سندیت کنسٹرکشن ورک سے جڑی وردی میں تھا دھوہا پھیلا کر اس نے گولی باری کی حملہ ور کی تلاش جاری ہے دھمکل کرمیوں کو سنسٹ پارک کے پاس چھتیس سٹریٹ اسٹیشن سے دھوہا نکلنے کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد ریسکیو آپریشن چلائے گیا نیوارک پولیس نے سندگ دھملہ ور کی پہچان کی فوٹو جاری کر لوگوں سے جانکاری بانگی نیوارک پولیس نے بروکلین سبوے اسٹیشن پر ہوئی فائرنگ کو آتنکی گھٹنا ماننے سے انکار کیا ٹیرر ایکٹ کے اینگل سے نہیں ہو رہی ہے جانچ ایم پی کے پور مکرمتری دھگویجہ سنگھ کے خلاف فائر درج ہوئی غلط جانکاری کے ساتھ ٹویٹ کرنے کا روح بیہار کے فوٹو کو گھرگون کا بتا کر ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ کو لے کر دھگویجہ کے خلاف بھوپال کے علاوہ گولیر جبلپور نرمدہ پورم اور ستنا میں بھی کیس درج ہوا دھارمی بھاونہوں کو آہد کرنے سمیت کئی دھارائیں لگائی گئی معاملہ تور پکڑنے پر دھگویجہ سنگھ نے بعد میں ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا پولیس کو چٹھے لکھر سی ایم شیوراج کو دوہزار انیس کے پوسٹ پر کاروائی کی مانگ کی کہا قانون سب کے لیے برابر ہے دھگویجہ کے ٹویٹ پر بھڑھ کے سی ایم شیوراج کہا دھارمی کنمات پھیلانے کا شڑیانت رجنے والے بخش نہیں جائیں گے دھگویجہ سنگھ کی بڑھ سکتی ہیں مشکلیں منتری وشوا سارنگ نے ٹویٹر انڈیا سے ان کے ہینڈل کو پرمنٹنینٹلی سسپنٹ کرنے کی مانگ کی ہے خرگون ہنسا میں اب تک پنچانبی لوگوں کی گرفتاری ہوئی اپدرف کرنے والوں کی سمپتی پر چل رہا ہے بلڈوزر خرگون میں نقصان کی وصولی کے لیے دو سدسیوں کے کلیم ٹریبنیل کا گھٹھن ہوا سرکار نے جاری کیا گجٹ نوٹیفکیشن اے آئی ایم آئی ایم چیف اویسی بولے سرکاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں دنگے کانگریس اور بی جے پی کی دونوں سرکاریں کمنل ہیں انڈیا ٹی وی سباچیت میں بولے اویسی مسجد کے باہر ڈی جے سے نہیں بھڑکاؤ ناروں سے احتراز ہے اویسی نے پوچھا کس قانون کے دہت مسلمانوں کے گھروں کو دھوست کر رہے ہیں اویسی کے آروپ پر نروتم مشرا کا پلکوار کہا قانون کے دائرے میں ایکشن ہوا دنگائیوں کے خلاف ہوئی کاروائی بلڈوزر کے ایکشن سے راہل گاندھی ناراض کہا بے روزگاری اور مہنگائی پر نہیں چل رہا بلڈوزر ان کے بلڈوزر پر نفرت اور دہشت سوار ہے یو پی کے سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا لکھا آٹھ سو جگہوں پر رام نومی کی یاترہ اور جلوس نکلے کہیں تو تو میں بھی نہیں ہوا ایمینس چیف راج تھاکرے اور مہراج سرکار کو الٹی میٹم تین مئی تک مزیدوں سے ہٹایا جائے لارڈ سپیکر نہیں تو لارڈ سپیکر سے بجائیں گے ہنمان چالیسہ راج تھاکرے نے اسے ساماجک مددہ بتایا کہا میں اس مددے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا سرکار کو جو کرنا ہے کریں مہراج کے مکمتی اوڑھف تھاکرے کو راج تھاکرے نے لکھا خط ہنمان جہنٹی پر شیف سینہ بھون میں ہنمان چالیسہ اور آرتی کرنے کی اجازت مانگی رام نومی پر جینیو میں ہنسہ کا معاملہ کہ اندوی شکشہ منترالے نے ریپورٹ مانگی ہے نادیا نابالی غریب کیس پر ممتب انرجی کے ویوادت بیان پر ہم گھماسان بی جے پی نیتاؤں نے پیرد پریوار سے ملاقات کی پیرد پریوار سے ملنے کے بعد بولے بی جے پی محاصل شبہندو ادھکاری معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے کانگریس نیتا عدی رنجن چودری نے بھی ہنس کھلی میں پیرد پریوار سے ملاقات کی ممتہ پر جانچ کو گمراہ کرنے کا عروب لگایا آسن سول میں بی جے پی بوت ایجنٹ پر مدان کے دوران حملہ ہوا حملے کے پیچھے ٹی ایم سی کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے بالی گنج سے ٹی ایم سی امیدوار بابل سپریو کا عروب کہا سرک شبلوں نے ساؤتھ پورٹ سکول میں کے بوت تک جانے سے روکا کرناٹا کانگریس کے منطری کے اس اشور اپا کے خلاف پردشن ٹھیکے دار سنتوش باتل کی موت کے معاملے میں استیفہ مانگا منطری پر ٹھیکے دار کے کمیشن مانگنے کا عروب ہے کہ اس اشور اپا نے کہا استیفے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا میں نے ٹھیکے دار کے خلاف مانہانی کا کیس کیا تھا اسے قانونی لڑائی لڑنی چاہیے تھی ٹھیکے دار کی موت کے معاملے میں بولے کرناٹا کے سی ایم بساپ راج بھومائی پولیس نشپکش جانچ کرے گی سچ سامنے آئے گا ٹھیکے دار سنتوش پاٹل ہتیا کے معاملے میں راہل گاندی کا ٹویٹ پی ایم اور سی ایم کو گھٹنا کے لیے ٹھہرائے ذمہ دار بیہار کے نالندہ میں سی ایم نتیش کمار کے جنسبہ اس تھل پر پھینکا گیا بم ایک شخص کو حراس رکھنے لیا گیا کانگریس کے نیتہ اشوک رائل کو دبنگئی ان کے خلاف دبنگئی کا کیس درج ہوا راجستان کے رائے سنگ نگر تھانے میں پیڑت ڈرائیور نے کی شکایت جلد ہو سکتی گرفتاری یو پی ایم لسی چناؤں میں بی جے پی کی پرچند جیت ستائیس میں سے چوبیس سیٹے جیتی نو سیٹ پر بی جے پی کی امیدوار پہلی نیر ویروت چن لیے گئے تھے ایم لسی چناؤں میں سپا شون نے پر سے مٹ گئی ہے وارانسی میں بی جے پی کی ہار بہو بلی برجیش سنگ کی پتنی انپورنا دیوی جی تھی سی ایم یوگی نے نو نیرواچت سدستیوں کو بدھائی دی کہا پردیش کی جنتہ راشتروات وکاس اور سوشاسن کے ساتھ ہے ایم لسی چناؤں میں بی جے پی کی جیت پر گدگد پی ام موڈی کہا بی جے پی کے بکاس موڈل پر جنتہ کو پورا بھروسہ مشن ہماچل پر بی جے پی ادھکش جے پی نڈڈا بی لاسپور میں بولے پی ام موڈی نے راج نیتی کی نئی سنسکرتی رچی وکرانت جہاز دھوکہ دھڑی معاملے میں کریٹ سومیہ پر شکنجہ کسا ای او ڈبلو نے سومیہ اور بیٹے کو آج پوچھتا آج کے لیے بلایا ہے کریٹ کے بیٹے نیل سومیہ کو سیشنز کورٹ سے لگا چھٹکا اگرم زمانت کی آج کا خارج ہوئی مہمہ ہائی کورٹ پہنچے کریٹ سومیہ اگرم زمانت کے لیے داخل کی آج کا کریٹ سومیہ کے غائب ہونے کی خبروں پر سنجہ راوت کی چھٹکی بولے دوسروں کو نصیحت دینے والے کیوں ہوئے انڈرگراؤنڈ پاکستان اردگرد کشمیر کی ایک ریپ پیڑت نے پی ایم موڈی سے مدد مانگی ویڈیو جاری کر جان کو بتایا خطرہ پی ایم موڈی کو ملے گا پہلا لطا دین آنات منگیش کر پورسکار راشتر سماج کے نصر سیوہ کے لیے دیا جائے گا سمان پی ایم موڈی نے چودہ اپریل کو پردامیتری سنگھرالے کا ادھگھاٹن کریں گے آجزادی کے امرت محصف کے دوران ہوگا ادھگھاٹن مہارا سرکار میں کیابنٹ منطری دھننجہ منڈے کو پڑا دل کا دورہ ممبئی کے بریچ کنڈی اسپتال میں کروائے گئے پھرتی سلی گوڑی میں سینہ کے جوانوں نے کیا بڑا یدھہ بھیاس کرپان شکتی ایکسرسائز میں قریب دس ہزار جوانوں نے حصہ لیا کرپان شکتی ایکسرسائز میں لائٹ انڈین گن موٹار کے ساتھ توپ سے برسائے گئے گولے ہیلیکاپٹر نے بھی ایکسرسائز میں حصہ لیا انٹی ٹینک گائیڈ میزائل ہیلینا کا دوسرا سفل پر اکشن ہوا ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر سے کیا گیا ٹرائب آرمی میں شامل ہوئی سوڈیش نرمیت بختر بندگاڑیاں ٹاٹا اور بھارت فرج نے اس کو تیار کیا ہے اسم اور انوانچل پردیش کے بیچ کامرشل فلائٹ شروع ہوئی سترہ سیٹو والے پہلے سوڈیشی ڈورنیئر میں جوترد سندھیا اور ریجیجو نے سفر کیا جھارکنڈ کے دیوگھر حاصے میں راج سرکار نے کیا معافضے کا اعلان مرتبوں کے پریوار والوں کو پانچ پانچ لگ کی روپے کی آرتک مدد دی جائے گی جھارکنڈ کے دیوگھر میں روپے ایکسیڈنٹ میں کل ساٹھ لوگوں کو کیا گیا رسکو تین لوگوں کی جان بھی سینہ کے جوانوں نے چوتیس لوگوں کا رسکو کیا وائیس سینہ کے گرون کمانڈو اور آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے آپریشن چلایا جھارکنڈ ہائی کورٹ نے دیوگھر حاصے پر خود لیا تھا سنگیال چانچ کے دیئے آدیش راج سرکار سے ریپورٹ مانگی چھبیس اپریل کو ہوگی سنوائی دیوگھر حاصے پر بی جے پی سانسد نشی کان دوبے کا اٹیک کا ہیمن سرکار کے منتری چوبیس گھنٹے بعد حاصے والی جگہ پر پہنچے ترمالہ مندر میں بھاری بھیڑ کے بیچ بھگدر تین زخمی ٹکٹ کاؤنٹر پر بھیڑ جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوا حادثہ ترپتی کے تین ٹکن کاؤنٹروں پر بھیڑ عمری تھی بھیڑ کی وجہ سے مندر پشاسن نے شردھالوں کو درشن کے لیے کمپارٹمنٹ میں جانے کی انمتی دی تھی کورونا کی وجہ سے نوائیڈا اور غازے باد کے تین اسکول بند چھاتروں کے ساتھ ٹیچر بھی سنکرمت پائے گئے کورونا کے ایکس ای ویرینٹ کو لے کر چنتہ بڑھی سواس منتری مانڈویا نے نوائیڈنٹ کی سٹڈی کے لیے سرویلانس سسٹم پر زور دیا ڈلی میں کورونا کیس بڑھنے پر بولے کہ جیوال حالات پر ہماری نظر ہے ابھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے روپڑ میں ایک گھر سے تین ڈیڈ بارڈی برامد ہوئی جانٹ میں پولیس جوٹی ہے رائستان کے الور میں سڑک حادثہ تین لوگ کی جان گئی کئے لوگ زخمی ہے الور میں بس سے ٹکرایا ایک ٹریکٹر ٹریکٹر پر اینٹ لدی ہونے کے وجہ سے آس پاس کھڑے لوگوں کو آئی گم بھیر چھوٹے آندھ پردیش کے ترمالہ میں جنگلوں میں لگی آگ ون بباک کی ٹیم آگ پر قابو پانے میں لگی ہے ڈلی کی آنند پروت میں کٹ پتلی کالونی میں آگ لگی دمکل کی بیس گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا غازعباد میں ایک پلائیوڈ فیکٹری میں بھی شنا فیکٹری کے سبی کرمچاری سرکشت آگ پر قابو پایا گیا مدبردیش کے شیف پری میں پھٹاخہ بنانے کے سامان میں آگ لگنے کے بعد گھر میں ہوا بسپورت حاصل میں دو لوگ کی جان گئی تین زخمی ہے ممبئی میں تیز رفتار بے قابو کار نے لوگوں کو ماری ٹک کر حاصل میں ایک کی جان گئی تین لوگ زخمی ہے خارکیو میں ایک امارت اور اسکول پر گرا روسی بم حملے کے وقت امارت میں سو سے زیادہ لوگ موجود تھے حملے کے بعد امارت میں لگی آگ آگ لگنے سے دو لوگ جھل سے ماری پول میں لڑائی تیز ہے شہر میں داخل ہوئی روسی ٹینکس کو یوکرین کے سینکوں نے اڑایا ماری پول میں روسی سینہ کے علاوہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ روس سمرتک چرمپنتی بھی موجود ہیں یوکرین کی سینہ کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں ماری پول میں ملبے میں زندگی دھوننے کا کام بھی جاری ہے تباہ امارتوں سے بلباہ ہٹایا جا رہا ہے ماری پول کے میئر کا دعوہ روسی حملے میں دس ہزار سے زیادہ سیویلینز کی جان گئی کہا واسطوک آنکھڑا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے بوچہ کے میئر کے مطابق اب تک چار سو تین لاشیں ملی کئی اور شب ملے کیا شنکہ ہے ید کے بعد قریب چالیس لاکھ یوکرینی ناغریکوں کا دوسرے دیشوں میں پلائن ہوا ستر لاکھ لوگ اپنے ہی دیش میں جی رہے ہیں نرواسد زندگی پولین میں یوکرین کے سب سے زیادہ شنرارتی قریب چھبیس لاکھ لوگوں نے پولین میں شنر لی ہے زیلنسکی نے یورپین یونین سے پھر کیا پیل روس پر آرٹک پتیبند لگانے کیلئے کہا پتن نے بیلا روس کے پردار منتیر سے کی ملاقات دونوں دشوں پر لگیا آرٹک پتیبندوں سے نپٹنے کی رونیتی پر چرچہ ہوئی یوکرینی شہر لویو میں لڑکیوں کو دی جا رہی ہے مارشل آرٹ کی ٹریننگ بندوق چلانے کی ٹریننگ بھی دی جائے گی ہیت کے بعد پاکستان لوٹیں گے نواز شریف پی ایم شہباز شریف نے تدکال وراج نائک پاسپورٹ جاری کرنے کا آدھش دیا پاکستان لوٹنے پر سیدھے جیل جائیں گے نواز شریف کوٹ کی سزا کے چلتے جانا ہوگا جیل پی ایم موڈی کی بدھائی پر شہباز شریف نے جواب دیا کہا تھانکس پھر علاپا کشمیر راگ شہباز شریف نے کہا پاکستان بھارت کے ساتھ شاندھپورن اور سہیوگ والے رشتے کا اچھک ہے کشمیر سمیت سبھی مددوں کا سمدھان ضروری ہے آرٹک سنکٹ پر شلنگا کے پورٹ کرکٹر کپتان ارجونہ راناتونگے کا بیان پی ایم راج پکشے نے کبھی جنتا کی سمسیاؤں پر دھیان نہیں دیا آئی پیل کھیل ورشلنگا کی کھلانیوں سے ارجون راناتونگا کی اپیل کھیل چھوڑ کر واپس لوٹیں لیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے کورونا لوگڈاؤن کے دوران پارٹی آجت کرنا برٹین کے پی ایم بوریس جانسن اور ایک منتری رشی سنک کو بھاری پڑا دونوں پر لگائے گیا جرمانے لوگڈاؤن کے دوران پارٹی کرنے پر بوریس جانسن نے معافی مانگی پردانمتی پت سے استیفہ دینے سے انکار کیا دکشن افریقہ کے ڈربن میں بھاری بارش کے بعد بار جیسے حالات پہتالیس لوگوں کی جان گئی ایک مندر کو بھی نقصان پہنچا ہے افغانستان کے حیرات میں ایرانی دوتا باز پر پتھر بازی ایران میں افغانستان کے کتھت ٹورچر کے خلاف یہ پردشن ہوا دکشنی لبنان میں ایک امارت میں زبردست دھماکہ ایک ہی موت سات لوگ زخمی ہوئے آئی پل میں چننہی کی پانچ میچوں میں پہلی جیت بینگلور کو تیس رنوں سے ہرایا پوائنٹ سٹیبل میں نوے استان پر پہنچی چننہی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بینگلور کو دوستو سترہ رنوں کا ٹارگٹ دیا تھا بینگلور کی ٹیم بیس اوور میں ایک سو تیرانبی رن ہی بنا سکی بینگلور کی طرف سے شہباز احمد نے اکتالیس رنوں کی باری کھیلی سویش پربو دیسائی اور دنیش کارتک نے چونتیس چونتیس رن بنائے چننہی کی طرف سے مہیش تیک شنہ نے چار وکیٹ لیے کپتان روین جڑے جا نے تین کھلاریوں کو پویلین پھیجا ٹوز ہر کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چننہی نے چار وکیٹ کھو کر دوستو سولہ رن بنائے چننہی کی طرف سے میچ میں سترہ چھکے لگے چننہی کے شیوم دوبے کو ملا پلئیر آف دو میچ کا ایوارڈ شیوم نے چیالیس گیندوں میں پنچان بے رن بنائے اپنی پاری کے دوران آٹھ چھکے بھی جڑے روبین اتھپا نے پچاس گیندوں میں اٹھاسی رنوں کی پاری کھیلی اتھپا نے نو گگن چنبی چھکے لگائے کپتان روین جڑے جا شونے پر آؤٹ ہوئے آئی پیل میں آج ممبئ انڈینز کا پنجاب کنگز سے ہے مقابلہ ممبئی کو اب تک آئی پیل میں نہیں ملی ہے جیت